ساتھی و آدھا آپ کے استغبار ہمارے چینل شباہ ارتو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے ناریل کا درخت ناریل کا درخت جزیرہ لنکا میں کسرس ہو اس کی شگل تار سے مشابہ ہے اول اس میں کلیہ آتی ہے پھول کھلتے ہیں پھر پھل لگتے ہیں جو گولا سا ہوتا ہے گولا ایک سخت خول لکڑی کا ہے جس کے اوپر ریشہ دار غلاف چڑھا رہتا ہے اس کے اندر سفید ارک دودھ کے مانند بھرا ہوتا ہے ارک رفتا رفتا غلیز ہو کر جم جاتا ہے پھر کھوپرا کھلاتا ہے بطور میوہ کے کھایا جاتا ہے لنکا والوں کی زندگی کا بڑا دار و مدار اسی درخت پر ہے ان کا ارک پیتے ہیں کھوپرا کھاتے ہیں کھوپرے کا روغن نکالتے ہیں اسی کو گھی کی جگہ پر چاولوں میں ڈال کر نوچ کرتے ہیں اس کے ہرے پتوں پر کھانا کھاتے ہیں پتوں کی رسی بنا کر کوئے سے پانی کھیچتے ہیں اس کا ریشہ کوٹ کر جال بناتے ہیں اس کے ارک سے تاڑی اور سرکا بھی تیار کرتے ہیں ارک سے ایک قسم کی شکر بناتے ہیں قاوے کے ساتھ ناریل کی شکر اور ناریل ہی کا دودھ ملا کر پیتے ہیں ناریل کے خول سے ہکا چائے نوشی کے پیالے اور چراغ بناتے ہیں اور چراغ میں ناریل ہی کا تیل جلاتے ہیں شادیوں میں اس کے پھولوں کے ہار پہنتے ہیں اس کی شاخوں کے ڈنٹن کو کوٹ کر ڈبیا بناتے ہیں ستر برس کے بعد یہ درک بڑا ہو جاتا ہے بڑاپے کی علامت یہ ہے کہ اس میں پھل نہیں آتے اس وقت یہ پر آنا خادم کاٹا جاتا ہے اس کی لکڑی سے کٹیا اور ستون بناتے ہیں دروازے کھڑکیاں کرسیاں صندوق اور دوسری کارامت چیزیں تیار کرتے ہیں غرز یہ درخت لنکا کے باشندوں کا بڑا ہی شفیق و مربی ہے تو دیکھا آپ نے درخت کے بارے ہم پیدایا ہے کہ یہ جو ناریل کا درخت ہے کتنا قیمتی ہے اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں زیادہ الفاظ معنی ہے مشاوے ہمشکل ریشہ نار تار رگ نس قلاف نیام گور ارق رس غلیز گاہ کارہ دارو احمدار سہارہ بھروسہ روغن تیل نوش پینہ کھانہ تو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمشکل روغن تیل نوش پینہ کھانہ